آج کی اس ویڈیو میں بنیادی طور پر ہم ان بزرگوں کے بارے میں ذکر کرنے چاہ رہے ہیں بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ در حقیقت یہ خراج تحسین ہے ان لوگوں کو جو کہ حالت سجدہ میں وفات پا گئے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شخص کے بارے میں بات کریں گے جو کہ حالت سجدہ میں وفات پا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ابو سالبہ الخشنی کے بارے میں ذکر کریں گے جن کا شمار اصاب سفہ میں آتا ہے اور جن کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مجھے یہ امید ہے کہ میری عام لوگوں سے موت ایک الگ تھلگ ہوگی یعنی عام لوگوں کی موت سے الگ تھلگ میری موت ہوگی اور ایسا ہی ہوا تھا وہ تحجد کی نماز پر رہے تھے سجدہ کی حالت میں روح قبض ہو گئی تھی اور پچھتر ہجری میں شام میں انہوں نے وفات پائی تھی لیکن یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں وہ سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا سجدے میں موت ہونے کو یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی بخشش ہو گئی دوسری جانب کیا سجدے میں موت ہونے کی دعا مانگی جا سکتی ہے اور تیسری جانب ہم یہ بات کریں گے کہ کیا سجدے کی حالت میں موت اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو اس کا عمومی مطلب کیا لیا جا سکتا ہے حال ہی میں ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں یہ دیکھا گیا کہ ایک شخص نماز کے لیے آتا ہے اور نماز ادا کرتے ہوئے وہ پہلی رکت تو ٹھیک ادا کر لیتا ہے دوسری رکت بھی ٹھیک ادا کر لیتا ہے لیکن جب وہ تشہد کی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اور روح قبض ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سجدے کی حالت میں گر رہا ہوتا ہے اب ایک اور ہم نے ویڈیو دیکھی مصر کے صوبے الشرقیہ میں ایک بزرگ نمازی نماز اشاء ادا کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملے الشرقیہ کے قصب علیم میں واقع مسجد میں بہت سے افراد فرز نماز کے بعد سنتیں وطر اور نوافل ادا کر رہے تھے کہ زوران سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخص نماز ادا کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں دیر تک پڑا رہا ویڈیو فوٹیج میں دیکھا گیا کہ جب سجدہ معمول سے ذرا لمبا ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ نماز ادا کرنے والا نوجوان سلام پھیرنے کے بعد دوسرے ساتھی نمازیوں کو ان کی حالت کے بارے میں مطلع کرتا ہے پھر وہ جب انہیں ٹٹولتے ہیں تو ان کی روح قبض ہو چکی ہوتی ہے اس نوازی کا نام احمد ابو حراج تا جب کہ ان کی عمر 65 سال تھی ان کی موت فشار خون میں اچانک کمی کی وجہ سے ہوئی یہ بات بتائی گئی اب ایک سوال جو ہم سے کیا گیا اس سوال کا بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں وہ سوال یہ تھا کہ سجدے میں موت ہونے کی دعا مانگنا کیسا ہے سوال یہ کیا گیا کہ میری ہمیشہ صحیح خواہش رہی ہے کہ میرا خاتمہ نماز میں سجدے کی حالت میں ہو اور اس کے لیے میں ہمیشہ دعا بھی کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا میرا ایسا کرنا صحیح ہے اور اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو اناد کریں نوازش ہوگی ساتھ ہی آپ حضرات سے میرے اور میرے خاندان کے لیے خصوصی دعاوں کی درخواست ہے ناظرین گرامی جواب یہ ہے کہ مسئیبت کے وقت موت کی تمنا کرنا یہ اپنے آپ کو کوشنا درست نہیں ہے البتہ موت اسلام کی حالت میں آئے اور اچھی حالت میں آئے اس کی تمنا کرنے میں کوئی ممانعت نہیں لہٰذا سجدے کی حالت میں موت ہونے کی تمنا کی جا سکتی ہے اچھی موت کے لیے آپ عمومی طور پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ موت اور موت کے بعد کی زندگی میں برکت دے جو شخص روزانہ اس دعا کو پچیس مرد پر پڑے پھر اس کی موت ہو تو بعض کتابوں میں ہے کہ اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے یہ تو ایک بات ہو گئی اب دوسری بات کا ہم یہ ذکر کر لیتے ہیں کہ کیا اس بات کو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ انسان بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے انسان کا حساب کتاب تو ہونا ہے ہاں اس میں نرمی برتی جا سکتی ہے ہاں اگر اللہ حساب کتاب نہ لینا چاہے تو پھر یہ ایک الگ معاملہ ہے اچھی موت اور خاتمہ بالایمان بہت بڑی دولت ہے بالخصوص حالت سجدہ کی موت بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کیونکہ سجدہ دعا کی قبولیت کا محل ہے کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو سجدے میں اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہو رب کی انابت کرتا ہوا اور اس کی طرف اپنے فقر کا اظہار کرتا ہوا فوت ہو جائے یہ عام بات نہیں ہے اسی وجہ سے ابو سالبہ الخشنی کا واقعہ ضرور یاد آ جاتا ہے جن کا شمار اصحاب صفحہ میں ہوتا ہے ابو سالبہ کے نام اور ان کے والد کے نام کے سلسلے میں اختلافات ہیں لیکن امام احمد بن حنبل یحیٰ بن موئین ابن سعاد اور ابن حبان کا کہنا ہے کہ ان کا نام جرحم بن ناشم ہے اب ابن سعاد کی روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم غزوہ خیبر کی تیاری فرما رہے تھے یہ خدمت نبوی میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے اور رسول اللہ کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک رہے پھر سات افراد پر مجتمع الوقت خشین رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سارے لوگ ابو سالبہ ہی کے پاس قیام کیے ابنی قلبی کی روایت ہے کہ ابو سالبہ بیعت رزوان میں شریک رہے اور پیغمبر اسلام نے غزوہ خیبر کے موقع سے انہیں مالِ غنیمت میں شریک فرمایا اور ابو سالبہ کو انہی کی قوم خشین کے پاس دائی اسلام اور مبلغ اسلام بنا کر بیجا گیا جس کے نتیجے میں پوری قوم شرف اسلام سے بہرہ بر ہو گئی ابو سالبہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے ان کا معمول تھا کہ روزانہ رات میں گھر سے باہر نکلتے اور کافی دیر تک اللہ تعالیٰ کی خلقت آسمان تارے وغیرہ میں غرف فکر فرماتے پھر واپس لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی حضور سجدے میں گر جاتے ان کا انتقال بھی سجدے ہی کی حالت میں ہوا نبی اکرم سے ملک شام میں زمین کا مطالبہ ابو سالبہ کا بیان ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں اکدس میں حاضر ہوا اور ارز کیا اے اللہ کے رسول آپ ملک شام میں میرے نام اتنی زمین الارٹ کر دیجئے رسول اللہ نے اس وقت الارٹ نہیں کیا اور صحابہ کرام کے جانے متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم لوگ اس کی بات نہیں سن رہے ہو میں نے ارز کیا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں ضرور اس زمین کو حاصل کر کے رہوں گا تو نبی اکرم نے اس مطلوبہ زمین کو میرے نام الارٹ کر دیا انہوں نے شام میں سکونت اختیار کر لی اور وہیں ان کی ضروریت نے نشو نمہ پائی ابو سالبہ اپنی وفات سے پہلے اپنے شاگردوں اور متوسلین سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ میری موت تم لوگوں کی طرح نہیں ہوگی بلکہ عام لوگوں کی موت سے الگ چھلگ میری موت ہوگی اور ایسا ہی ہوا وہ تحجد کی نماز پر رہے تھے سجدے کی حالت میں روح قبض ہو گئی تو پچھتر ہجری میں شام میں انہوں نے وفات پائی یہ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ انسان کی موت سجدے کی حالت میں آئے لیکن اس بات کو قطعی طور پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرنی چاہیے کہ انسان سجدے کی حالت میں موت مانگنے لگ جائے کہ کسی ڈپریشن کی وجہ سے موت مانگے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہونا تو صرف اور صرف یہی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ایسی موت مانگنی چاہیے کہ جو عزت کی موت ہو کہ یا باریتالہ ایسا نہ ہو کہ عزیت میں مبتلا موت ملے ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام و نشان مید جائے ایسا نہ ہو کہ ہمیں قبر نصیب نہ ہو ایسا نہ ہو مولا بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے لے اور موت ہماری ایسی ہو کہ دنیا اگر رشک کرے نہ کرے لیکن دنیا کو کم از کم یہ معلوم ہو کہ یہ عذیتناک موت نہیں مرا یہ ایسی موت نہیں مرا کہ دوسروں کے لیے عبرتناک موت ثابت ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں میں اپنا پیار اپنی محبت کو پیدا کر دیں ہمارے دلوں میں خوش و خضو کی حالت کو پیدا کر دیں ہمارے دلوں میں وہ نربی پیدا کر دیں وہ سکون پیدا کر دیں جو کہ نماز پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کریں یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی محبت ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا رحم ہے کہ ہم اس کے نام لے واہیں اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا کرم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور بحسیت مسلمان ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کرم کو برقرار رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا خُلْمُبِينَ